اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تاریخ ہو گئی چار اکتوبر اور دن ہو گئے جمعہ مریوٹی ایٹوانٹی سکس ڈاؤنڈو باؤدین ذکریہ ایکسپریس پر ملتان سے لے کر روڑی تک تقریباً تین دن چھٹی کرنے کے بعد آج لگی ہے ٹرین پچھلے دنوں شاید میں کوئی زارت تھک گیا تھا اس لیے میں نے پھر چھٹی لے لیتی تاکہ کچھ آرام کر سکوں جب آپ ایک لائف میں مسلسل ورک کر رہے ہوتے ہو ورکنگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ تھک جاتے ہو ہماری دیوٹی میں تو نہ جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے نہ اتوار کی تو یہ کہ اور اچھا ایک بات اور ہے کہ جب ہم لوگ ڈیوٹی پر ہوتے نا تو بلکل ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں ایکٹیو کھڑے ہوتے ہیں اب میں ایکٹیو ہو گیا ہوں آج میرے ساتھ ایک شخص سے میں نے پہلے بھی لوگایا تھا دوبارہ ملوانا چاہتا ہوں امان انساری سے سلام علیکم علیکم سلام کیا علیکم سنا ہو خریت ہے اللہ کا کرم آف علمدلہ یار یہ میرے پچھلے کوئی ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا یہ عاشقی معشوق تو بھائی ہے وہی والا حساب ہے یہ ریل کے دیوانے ریل سے محبت کرنے والے جمعہ کوئی فری ہوتے ہیں تو یہ آجاتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں اور بھائی کیسے ہو اللہ کا شکر آپ سنائیں الحمدللہ ٹھیک 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 یار آپ کو ریلوے کا شوق ہے تو آپ بھی ریلوے میں ہی آجاؤ بس میں افٹریٹی نہیں کی ہوئی اچھا اور اگر کری ہوتی انشاءاللہ میں لازمیں جوب کرتا کئی نہ کہیں لگوا دیں آپ کو ریلوے میں انشاءاللہ لگوا دیں آپ کا سفر کا شوق پورا ہو جائے گا یہ اچھی بات ہوئی گی آپ کوئی اچھی جوب مجھے لگوا دیں انشاءاللہ تاکہ میرا شون کی پورا ہو جائے گا اور مجھے اچھا ٹرائیول بھی مل جائے گا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اللہ خیر کریں امال انساری بھی آج ٹریول کا پلین بنا رہا ہے دیکھوں یہ کہاں تک جاتا ہے کہ رہے مجھے بھی آج جمعہ کے دینیں فریوں تو ٹریول کرنا ہے تو تیار ہو بھئی انشاءاللہ چلتے ہیں پھر لوکوموٹیو بھی آنے والا ہے ایک پلیس ہونے والا ہے ڈرائیور سے ملتے ہیں اور گاڑی ڈیپارچر ٹائم پر پھر ملتا ہوں آپ کو اس لوکوموٹیو نکل آیا ہے ون ٹو سیون امر ایکس پریس کا ایٹ ڈیرو فائیو ٹو جس کا نمبر ہے کشاور ڈیویزن کے ڈرائیور ہوتے ہیں اس پر جا لے اس سوڑی تریئے اس کے بعد ہمارا لوکوموٹیو جو ہمارا ٹرین لوکوموٹیو ساتھ میں جائے گا چھے آزار تیرہ ہے جی تھرٹی سیٹ ورکنگ میں ہے چلو اللہ خیر کرے بھائی یہ لوکوموٹیو جو ہمارے ساتھ جائے گا چھے آزار تیرہ آگے آگے جا رہا ہے مہر ایکس پریس کا ہو رہی ہے اس کے بعد ہی جائے گا اور گاڑی ابھی تک پلیس نے ہوئی تھوڑی دیر میں پلیس ہو جائے گی یہ پر پریشر کی آواز کیوں آ رہی ہے ہماری چار بچکر بیس منٹ پر بیس منٹ لیٹ روانہ ہو رہی ہے ملتان کینٹ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کا سفر خیریت سے گزرے اور تمام مسافر اور تمام عملہ بائی فازت اپنی منزل مقصود تک پہنچیں بیس منٹ لیٹ گاڑی روانہ ہوئی ہے آج کل یہ گاڑی کو فائیو اپ تھائٹی فائیو اپ اوور ٹیک کر کے آتی ہیں تو یہ ملتان لیڈ پہنچتی ہے جب لیڈ پہنچتی ہے تو لیڈ ہو جاتی ہے مسافر اپنے پیاروں کو چھول کر روانہ ہو رہے ہیں ڈھروں کی طرف تیرہ سی ڈیرو دو شنٹنگ لوکو موٹی میں جس نے ہماری گاڑی کو پلیس کیا ہے ایٹی ایک سار سلام علیکم ٹیک سار ہملا بھی آیا تھا تاکہ گاڑی جل سے جل درہوانہ ہو جائے خیر دنا آپ گاڑی ڈپارچر کر گئی ہے باکستو پیج وغیرہ کے بارے میں آپ کو مہشو جا باد میں بتاتا ہوں موسیقی 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 ہماری گاڑے میں پاس کیا شیرشاہ جنکشن تو ایک گھر فرین نظر آئی تھی ہمیں یہ کھڑی ہوئی اس کی آدھی کوچھت ابھی بھی نظر آئی ہے یہ ہمارے بعد آئے گی سمہ تک جو کہ آ رہے ہیں محمود کوٹ ریلوے سٹیشن سے چار بچ کر اٹھاون من پر گاڑی روانہ ہو رہی ہے ہماری شجاباد ریلوے سٹیشن سے اور جناب ملتان میں کافی ساری باتیں آپ سے نہیں کر پایا باتیں تو بہت ہیں کرنے والی ملتان اور روڑی کے درمیان 35 ریلوے سٹیشنز آتے ہیں انکلوڈنگ ذریف شہد ذریف شہد کو ویسے ہم کاؤنٹ نہیں کرتے لیکن اس گاڑی میں کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سٹاپ کرتی ہے یہاں پر 35 میں سے اس گاڑی کے تیرہ سٹاپ تیرہ میں سے دس سٹاپ کرتی ہے ملتان ڈیویجن میں خانپور تک اور تین سٹاپ کرتی ہے سکھا ڈیویجن میں ریمیار خان سادکاباد اور گوڑ کی کیونکہ گاڑی ملتان ڈیویجن کی ہے تو میکسیمم سٹاپ اس کے یہاں پر ہوتے ہیں دو منٹ کے سٹاپ کے بعد روانہ ہوئی ہے یہ بھی بھائی ہمارا ایک سبسکرائبر ہے ہاں بھائی اللہ حافظ یہ چھجا بات رہتا ہے اور یہ وینڈر جو ہزرات ہوتے ہیں وینڈنگ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو کھانا وغیرہ اور چائے رشتے میں بوتل پانی وغیرہ تو یہ وہ تمام چیزیں آپ کو سپلائی کرتا ہے گاڑی پہنچی ہماری ضریف شہد ریلوے سٹیشن تو بھائی یہاں سے آئی ہے ہمارے لئے چائے تینکیو جانی رسل ہو گئے نچو تر جاؤ چائے مانگوئی ہے جناب یہاں سے شام کا وقت اور چائے ضروری ہے سفر میں خاص طور پر جے سر بسم اللہ الرمان ریم رائٹ ریور ہمارے ساتھ ہیں شیر خان ملتان کے اسسسٹینٹ محمد دانش اور دوستو ضریف شہید صرف ہماری ٹرین ٹوئنٹی فائی وپ اور ٹوئنٹی سیز ڈاؤن بہت نیزکری ایکسپریس سے سٹاپ کرتی ہے علاقے کا پرانا رام ہے راجہ رام اور انیس سو پینسٹ کے جنگ میں جنگ میں ضریف نام کا ایک سپاہی تھا فوجی فوج گا جس نے اپنی جان کا نظرانہ چوبیس سال کی عمر میں پیش کیا تھا ملک کی خاطر تو وہ اس علاقے کا تھا تو اس کے نام پر سٹیشن کا نام رکھ دیا گیا ذریف شہید اور شوجہ باد ریلوے سٹیشن سے بالکل نزدیک بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں کے سے گیلے وال اور شوجہ باد دونوں ساتھ ساتھ بنے ہیں تو پھر اسی لیے دس کے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تو آئی تنگ سٹیشن یہ اتنا ویریابیل نہیں ہوگا تو اس لئے کوئی ٹرین سٹاپ نہیں کرتی صرف ایک باؤدین ذکری ایکسپریس سٹاپ کرتی ہے چھوڑی سی بیلڈنگ میں نہیں بھی یہ حملہ آتا ہے اور ٹکٹ دے دیتا ہے ٹرین کے ٹائم پر وہ پھر چالا جاتا ہے پانچ بچ کر اٹھائیس من پر گاڑی روانہ ہو رہی ہے ہماری گیلے والا ریلوے سٹیشن سے ضریف شہید کے ساتھ بنا ہوا ہے اور چوبیس کلومیٹر لودرہ سے آتا ہے گیلے والا ریلوے سٹیشن اور یہاں پر بھی شریف باؤدین ذکری ایکسپریس سے ٹرین سٹاپ کرتی ہے اپ ڈاؤن لودرہ ڈسٹرک کا ایک ویلیج یہ گاؤں ہے اور یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ ٹونٹی فائی وار ٹونٹی سٹیش ڈاؤن باؤدین ذکری ایکسپریس سٹاپ کرتی ہیں باقی ٹرینز یہاں سے تھرو پاس ہو جاتی ہیں ہمارے بعد جو زیڈ بی کیسی چلی تھی شیر سر ریلوے سٹیشن سے اگر وہ ٹھیک آئی تو میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کو یہاں پر لوپ لائن پر لیے جائے گا آگے میرا لگیج گارڈ مجھے آئے کر کے اشارہ کر رہا ہے اس گاڑی کا لگیج پرائیویٹ ہے اور اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ لگیج گارڈ پرائیویٹ ہوتا ہے یا اس کا کیا اشکل ہوتا ہے تو جناب یہ جمعہ کا دینے لوگ آشکل فری ہیں تو جناب یہ پرائیویٹ کونٹریکٹرز نے بریک لیوی ہیں کونٹریکٹ پر تو یہ انہی کے لگیج گارڈ ہوتے ہیں ہماری ٹرین کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ کیونکہ بریک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لگیج گارڈ کیونکہ یہ لوگ ہمارے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتے ہیں اور وہ تب جب اسپیشلی خیبر میل میں جب خیبر میل کی بریک ہمارے پاس یہ ایک کوتی ہے تو ایسے یہ اپنا ان کا لگیج ہوتا ہے ان کا اپنا نظام ہے اب ان کا اسکیل وغیرہ کوئی نہیں ہوتا یہ انہوں نے جب تک کونٹریکٹ ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ ان کا کیا حساب ہے پرڈے ہے یا پرمن سیلری ہے یہ ہمیں نہیں پتا اور یہ پیور پرائیویٹ ہوتے ہیں ان کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کونٹریکٹر جانے اور یہ جانے پیر اگلا ٹوپ ہوگا لوڈرا جنکشن شام کے پانچ بچ کر پینتالیس منٹ فور سورج گروہ ہونے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ پندرہ منٹ بعد یہ بہت تک ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا ابھی بھی درختوں کے پیچھے اور گھروں کے پیچھے چھپاوا نظر آ رہا ہے یہ بڑے کمال کا بیو یہ جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے اس میں کوئی خاص ہی بات ہوتی ہے اور کاری اپروچ کر رہی ہے لوڈرا جنکشن کچھ دیر میں اندھیرہ ہوئے گا باقی سفر جو ہمارا گزرے گا وہ تمام گزرے گا رات کے اندھیرے میں ہمارا گزرے 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 گزرہ م instantly دیرے گزرے 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 شر biological پپولیشن اور یہاں کی دو عزت کروپس ہوتی ہیں کپاس اور عام ایک سو ساٹھ اور ایک سو ایک سیٹ نمبر لودرا کے آس پاس کافی زیادہ دیہات وغیرہ لگتے ہیں اس لئے لودرا پر بھی کافی ٹرینڈ سٹاپ کرتے ہیں جو اسٹوپیج والی گاڑیاں ہیں جیسے ہم سے پہلے سٹاپ کیا تھا خیبر میل نے اس سے پہلے سٹاپ کیا تھا بلکہ ہم سے پہلے فرید ایکسپریس نے سٹاپ کیا اس سے پہلے خیبر میل میں ہزارہ ایکسپریس ملت ایکسپریس عوام ایکسپریس یہ تمام ٹرینڈز سٹاپ کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے لودرا جنکشن کی ایٹین سیونٹی ایٹ میں قیام عمل میں آیا تھا یہ سٹیشن اور اس کی خاص بات مجھے لگتی ہے کہ اس کی حالت ابھی تک آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اتنا پرانا جنکشن ہوگا صفائی اور مینٹیننس کے حوالے سے ایک بہت یہ خوبصورت اور اور ویل مینٹین ڈسٹیشن ہے تین سو تیراسی فٹ ہائٹ ہے اس کی سی لیول سے سمندر کے لیول سے ایک لائن یہاں سے جاتی ہے جہانیاں کتب پور اور خانے وال جب کے ایک جاتی ہے کورپکہ میل سی اور ہمارے ایک سبسکرائبر تھے یہاں سے اگلا سٹیشن آتا ہے نور شاہ نام مجھے ان کا بھی ذہن میں نہیں آرہا کلک کر رہا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نور شاہ میرا گاؤں ہے اور میں کراچی شفٹ ہو گیا ہوں تو پیارے بھائی آپ کا نام بھی آج لودرہ آیا تو آپ کا نام بھی شامل ہو گیا اور ہمارا سبسکرائبر ہے فیاض وہ بھی دیکھتا ہے وہ بھاولپور یونیورسٹی گیا ہوا ہے وہ میرے پیچھے پڑھا ہوا تھا اس نے بھی ملنا تھا پھر کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکسٹریپ پر صحیح اور اگلا سٹوپ آئے گا بھاولپور ریلوے سٹیشن سفید چونسا یہاں کا زیادہ مشہور ہے اور ایک بات جو خاص ہے یہاں کی وہ یہ کہ یہ اسٹیشن تو آپ کو پتہ یہ بریٹش کالونی میں بنایا گیا تھا اور اس کے جو پاکستان کا پہلا ٹرانس جنڈر اسکول تھا وہ انجیو کے مدد سے یہاں پر کھولا گیا تھا لودرہ سٹی میں اور یہ ابھی جو آئے گا ریور ستلچ جو آئے گا دریائے ستلچ اس کے شمال میں بنا ہوا ہے ڈسٹک لودرہ کا ملتان ہی لگتا ہے اور اٹھائیس یونین کانسیل ہیں لودرہ کی دو ادد سیٹ بھی ہیں نیشتل اسیمبلی میں جو آڑی پاس کر رہی ہے آدم اور الوے سٹیشن اور یہاں پہ ہم سگنل ایکچینج کریں گے ایس ایم کے ساتھ اور اب فلیک کو رکھ کر نکال لیں گے لائٹ کیونکہ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے سن سیٹ ہو گیا تو مطلب کہ جنڈی کا ٹائم ختم اور لائٹ کا کام شروع چھے بس کر بارہ منہ پر گاڑی پہنچی ہماری بہوالپور ریلوے اسٹیشن نوا بہوال خان کے نام پر بہوالپور ریلوے اسٹیشن کا نام رکھا گیا اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور یہ جناب ہماری بریک ہے ٹریلنگ پوزیشن میں ٹریلنگ پوزیشن ہم کہتے ہیں جو ریئر سائیڈ پر ہوتی ہے اب یہ سی اینا ٹائپ ہے یہ والی بریک اور اس کی سب سے خاص بات ہی ہے کہ اس کا ہاف پورشن جو ہے وہ پیسنجر ریک پر ہے یہ مطلب یہ کہ پانچ گیلریز جو میں نظر آ رہی ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ گیلریز میں پیسنجر بیٹھ سکتے ہیں اور لگیج پورشن ایک یہ ہے اور ایک یہ دو اور یہ والا ہمارا ڈیوٹی پورشن سپیڈ ہے اس کی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر لیکن ہمارے ہیں ایک سو پانچ کلومیٹر ریلوے ٹریک کی سپیڈ ہے تو یہ ایک سو پانچ چل سکتی ہے اور سی اینار کو ایک سو دس کلومیٹر کی سپیڈ علاؤ ہے کسی کسی سیکشن پر اور آئی ٹھنک اس کو پرائیویٹ ہوئے ہوئے شاید مئی یا جون میں ہوئی تھی اس سے پہلے تک یہ ہمارے پاس ہوا کرتی تھی اور یہ لگیج گارڈ خانپور سے جاتا تھا وہ ریلوے کا ہو کرتا تھا یہ لوگ پرائیویٹ ہیں پیر گاڑی چلاتے ہیں مجھے مشکل لگ رہا ہے پاکستان ایکسپریس کو اوورٹیک کرے کیونکہ اب ہمارا اور اس کا مارجن تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے بھاولپور پہلے شاہی ریاست کا شاہی ریاست کی اسٹیٹ تھی اور جب 1947 میں آزادی کا ٹائم آیا تو ان سے پوچھا گیا جو بریٹیش تھے بریٹیش نے پوچھا بریٹیش آفیسرز نے کہ آیا آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پھر بارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو نواب صاحب کی مہربانی تو نواب صاحب نے کہا کہ جناب میں پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہتا ہوں تو پھر اکتوبر آئی تنگ سات اکتوبر تھا سات اکتوبر سے پھر یہ بریٹیش ہے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں تو سات اکتوبر 1947 سے یہ پھر پاکستان کے ساتھ مل گیا بھاولپور اور اب جو بھاولپور آپ دیکھ رہے ہیں جناب اگر یہ نہ ہوتیا تو پہتنی ریلوے ٹرے کہاں سے گزرتا یا پھر کیا بنتا لیکن نواب صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہا بھاولپور کی بیلڈنگ بھی کیونکہ یہاں پر دو تین جگہ نور محل آئی تنگ بنا ہوا ہے پیلیس اور نواب سٹائل کے پہلے اس طرح کے گھر وغیرہ ہوا کہتے تھے تو انہیں اسی سٹائل پر بھاولپور کی مین بیلڈنگ کو بنایا گیا ہے ہمارے ملتان ڈیویجن کی جو بیلڈنگز ہیں اس میں سب سے خوبصورت بیلڈنگ یہ بھاولپور کی ہے ایک یوسف والا ہے لیکن یوسف والا پر تو ظاہر ہے کہ پیسنجر ٹرین سٹاپ نہیں کرتی گوڈس ٹرین کا کام ہے لیکن یہاں پر کافی طرح ٹرین سٹاپ کرتی ہیں گاڑی بھاولپور سے نکلی تو ڈرائیور صاحب نے بتا ہے کہ وہ جو سے جسے کہتے ہیں کانٹو والا چوہا گاؤ چوہا کہتے ہیں یا پھر سیو اغیرہ کہتے ہیں وہ ٹکرایا ہے لوکوموٹیو کے ساتھ میں نے کہا اٹھ سو چھو بیس پرتا ہمیں جب گاڑی رکھ کر چلتی ہے تو اس کی ڈیٹینشن کا جواب دینا ہوتا ہے وہ یوں کہ جب گاڑی کی ایک سو پانچ کلومیٹر کی سپیڈ ہے اور جب ایک بار بریک اپلائے ہو جائے تو جناب وہاں پر پھر ٹائم ایکسٹر بہتا لگ جاتا ہے یہ علاقہ بھی کچھ باولپور سما کے درمیان تو جنگل ٹائپ کا آتا ہے تو کپلین کہہ رہے ہیں کہ نیچے لٹک گیا تھا پھر وہ اسسٹنٹ نے دوبارہ اس کو ہینگ کی ہے کہاں گیا اب بچا تو نہیں ہوگا اگر وہ ٹکرایا ہے نظر بھی نہیں آ رہا اسسٹنٹ سائٹ سے کہہ رہے تھے ٹکرایا ہے ہاں گیا بھائی نہیں پتا لگا کیونکہ یہ جھاڑی ہیں کیا پتا نہیں پتا لگا اندھیرہ بھی تو ہو گیا ہے اور یہ جانور عام طور پر اندھیرے میں بھی ہوتا ہے ایک بار میں کراچی مارسلنگ یارڈ گیا ہوا تھا مالگاڑی لے کر تو مجھے میں پیزل جا رہا تھا یارڈ کی طرف تو مجھے وہاں پر ملا تھا سارے تو یہاں پر کانٹے گیا اور جھاڑیاں سی بنی لیے کہاں نظر آئے گا آ گیا کہاں نہیں نہیں نظر آیا بھائی ادھر رکا ہوا تھا انجن اس کے آس پاس نہیں نظر آیا ریلوے ٹریک کے اس طرف بھی نہیں ہے چلیں جی کوئی بات نہیں 824 بٹا 10 پر ہم لوگ رکے تھے یہ دیکھیں آس پاس سارا جنگل کا جنگل ٹائپ علاقہ ایف تو یہاں پر اس طرح کے جانوار اکثر ہوتے ہیں چلیں جی ملتے ہیں آپ کو پھر نیکس اسٹیشن پر ساتھ بچ کر پچیس من پر گاڑی کا ریول ہوا ہماری ڈیرہ نواب صاحب ریلوے اسٹیشن اور یہاں پر ہمیں ملیں گے ٹو ٹرینز ایکشن دیکھنے کے لیے فرس ٹرین ایکشن ہے ٹوئنٹی سیون اب شالیمار ایکسپریس پاس ہو رہی ہے ڈیرہ نواب صاحب اور ٹوٹی سکس بھی ہمیں اوور ٹیک کرے گئی یہاں پر زیٹ سیو لوکوموٹیو جا رہا ہے روڑی جنکشن کا خریو ہوتا ہے ملیں گے ملیں گے ملیں گے کی وجہ سے گاڑیاں گاڑیوں کو پرمنٹ سپیڈ یہاں پر ہے 50 کلومیٹر یعنی 50 کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی پاس ہوتی ہے یہاں سے ہماری گاڑی کے رکنے کے پورے گیارہ میند بات پاس ہو رہی ہے 46 ڈاؤن پاکستان ایکسپریس لکوموٹیو 90 ہے 9026 چاہاں سے ڈاؤن پاکستان خدا کے حوالے یہ ڈاؤن میں بھی سپیڈ 50 کلومیٹر ہے تو گاڑی کی سپیڈ سلو ہوتی ہے آزانیں ہو رہی ہیں آزانیں سن لیتے ہیں تو تو ناپ گاڑی پہنچی ہی ہماری ڈیر نواب صاحب تو جب ہم لوگ گوڈز ٹرین میں ہوا کرتے تھے تب تو ہم لوگ جا کر سامنے مسجد بنی ہوئے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اور یہاں پر نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے دوسری بات یہ کہ اگر ہماری گاڑی کو پاکستان ہم آگے چلے تھے تو بھی ہم نے نیکس سٹاپ آئے گا ڈیر نواب صاحب کے بعد چننی گوٹ اور کلاب اس کے بعد آتا ہے لیاکتپور تو لیاکتپور ہم نے رکنا تھا اس کے بعد فیروزہ رکنا تھا ٹائم ٹیبل میں سٹاپ جو دیا ہوا ہے اس گاڑی کا وہ فیروزہ دیا ہوا ہے تو فیروزہ اگر ہماری گاڑی رائٹ ٹائم ہوتی ہے اور ابھی جو ہم رکے تھے بھاولپور اور سمس اٹک کے درمیاں نیہانا رکھتے گاڑی رائٹ بائی رائٹ جاری ہوتی تب تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی نکل جاتی ہے آگے سے آگے لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ٹائم ٹیبل میں اس کو فیروزہ سٹاپ دیا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فورٹی سکس نے کراچی سے دوپہر دو گئے دوبارہ چلنا ہوتا ہے اور اس نے چلنا ہوتا ہے شام ساڑھے پانچ بجے تو ساڑھے تین گھنٹے کا ڈیفرنس ہے اس وجہ سے اس گاڑی کو روک کر اسے نکال دیا اس نے اب خانپور کے بعد اس کے اور ہمارے سٹاپ سیم ہی ہوتے ہیں رائمی آر خان سادگاہ بات اور گھوڑ کی جبکہ ہمارا ابھی ریاقت پور بھی ہے اور فیروزہ بھی ہے اور کلوز مارجن تھا تو اس لیے آورٹیک کروا دیا ٹھیک ہے وہ گاڑی نہیں کری آئے گی اور ہماری گاڑی اب سٹاپ کری گی لیاقت پور اور اس کے بعد خانپور رہیمی آر خان گھوڑ کی رائٹ جناب رائٹ بیس منٹ رکنے کے بعد گاڑی ہماری روانہ ہو رہی ہے ڈیرن آب آپ صاحب سے اور تیس منٹ کا سٹاپ تو تیس منٹ کا آورٹیک کا ٹائم تو ہماری گاڑی کو فیروزہ ریلوے سٹیشن پر بھی دیا ہوا ہے تو چلے جناب یہ بھی ٹھیک ہو گیا بیس منٹ کے اندر گاڑی رکے اور آورٹیک کے بعد چل بھی پڑی ہے ڈیرن آب آپ صاحب سے اور اچھا ایک بات اور ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کی نوریج میں اضافہ ہوگا اب اگر اس کا ٹائم ٹیبل فیروزہ ریلوے سٹیشن پر دیا ہوا ہے اگر وہ گاڑی لیٹ ہو پاکستان تو کیا ہم رکے رہیں گے نئی جناب ہم دو منٹ کے اسٹاپ کے بعد گاڑی چل پڑتی ہے وہاں سے ٹائم ٹیبل اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اگر جس گاڑی کا آورٹیک ہونا ہے وہ نہ بھی ہو تو جو کنسرن ٹرین ہے جس طرح ہماری ٹرین ہے تو یہ دو منٹ اسٹاپ آپزرف کرنے کے بعد چل پڑے تو خیر اگلا اسٹاپ ہوگا لیاقت پور اس کے بعد ہوگا فیروزہ اور اس کے بعد ہوگا خانپور کر چالیس میں لیٹ روانا ہوئی ہے گاڑی ہماری خانپور سٹیشن سے چالیس میں لیٹ کیسے ہوئی کہ بیس میں لیٹ تو گاڑی چلی تھی خانپور سے اور بیس میں کا وے بھی ہوا تھا ڈیرے نواب صاحب میں فورٹی سکس ڈاؤن کا وہ تو نکل گئی ہم سے آگے آگے ویسے آٹھ بچ کر بائیس میں پر شیڈیوڈ ریول ہے اور نو بچ کر دو مند پر ریول ہوا تھا اب کیونکہ دن جلدی ختم ہو جاتا ہے اختتام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جسے بہت لیٹ لائٹ میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں مطلب یہ کہ رات جلدی شروع ہو جاتی ہے اس لیے خانپور ریلوے سٹیشن سے شروع ہو گیا سکھر ڈیویجن اور یہاں پر بھی ہم نے ملتان سے خانپور تک کی ریپورٹ جمع کرا دی گاڑی میں کیا کیا مسئلہ اور کس کس طرح لیٹ ہوئی کافی رونک لگی ہوئے خانپور ریلوے سٹیشن پر خانپور کے بعد آئے گا رہیم یار خان اس کے بعد سادگاہ بعد اس کے بعد گھوٹ کی اب سکھر ڈیویجن میں پروڈی تک شریف تین سٹاپ کرے گی ہماری ٹرین تو جناب آپ سے ملتے ہیں پھر رہیم یار خان پہنچ کر ڈرائیور ٹونل سکس ڈاؤن بسم اللہ آرمان ریم رائٹر ڈس بچ کر دو مند پر گاڑی روانہ ہو رہی ہے ریم یار خان ریلوے اسٹیشن سے اور سامنے سے اپروچ کر رہی ہے تھارٹین اپ عوام ایکسپریس الیون اپ ہزارہ ایکسپریس ہمیں ملی تھی ریم یار خان اور ترنڈا کے درمیان ریم یار خان بھی کچھ پیسنجرز نظر آئے ہیں یہ وائٹ وائٹ سوٹ والا تو مجھے لگتا یہ بول ہو گئے جو جمعہ منانے والے ہیں جمعہ کے دن جن کو چھٹی ہوتی ہے چیلنگی تھارٹین اپ بھی انٹر ہو گئے ہیں تو نظرے آگے کیمرہ پیچھے اگلا سٹوپ آئے گا ہمارا صادقہ پاک اس کے بعد آئے گا گھوٹ گئی اور اس کے بعد آئے گا روڈی شریف دو سٹوپ ہیں ہمارے اب ڈاڑی اس کے بعد کم سٹوپ کے ساتھ سفر کرتی ہے ڈا 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 شکر رمضلہ دن آپ گاڑی کا ریول ہو گئے ہماری کوئی ٹھنڈ ماہول لگ رہے آج مسافر نظر نہیں آ رہے ہو سکتا ہے کہ ہم چلتے ہیں رننگ روم اور کرتے ہیں آرام اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے ٹوینجنری میں محمد رضا کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ